جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ صدقہ صدقہ انسان پر آنے والی مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے اس فید کے ساتھ صدقہ دیں کہ آپ یہ جو مصیبت آئی میں چاہے ہیلتھ کا ایشیو ہے چاہے کوئی بھی ایشیو ہے بلکہ ہیلتھ کے پر تو خاص حدیث آتی ہے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ داوو مرداکم مصدقہ اپنے بیماروں کا احلاج صدقہ سے کیا کرو صدقہ دے کیوں کہ ان کا احلاج کیا کرو اور ہم لوگ دیتے نہیں اور صدقہ صرف لاکھ روپے صدقہ نہیں ہے آدھی خجور بھی صدقہ ہے ایک روپے بھی صدقہ ہے دیا اخلاص نیت سے جائے دیا اللہ کی رضا کیلئے جائے اور اس نیت سے کہ یا اللہ ہماری مشکلات کو حل کر دے صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے مصیبتوں کو دور کرتا ہے ایک شخص تھا جو ایجیپٹ میں تھا وہ ایک فورنڈ کنٹری میرے طرح جاپ کرتا تھا تو اس نے اپنا ہارٹ کا چیک اپ کر آیا تو اس نے کہا کہ آپ کے عدل کی بڑی بری حالت ہے آپ کو تو اپن ہارٹ سرجیری کرنے پڑے گی اور آپ کی تو وینز آرٹریز بلاؤگ ہیں تو انہیں کہا کہ آپ مجھے کیا سجیسٹ کرتے ہیں انہیں کہا ہم آپ کو سجیسٹ نہیں کرتے ہیں اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کی مرضی ہے لیکن تو اس نے کہا کہ اچھا مجھے آپ میری فیملی والے ایجیپٹ میں ہوتے ہیں مجھے ان سے مل کے آجاؤ میں انہیں کہ we don't recommend you to travel بہت بری سٹیٹ ہے آپ کی اگر آپ جانا چاہتے ہیں اپنے رسک پہ جائیں تو اس نے کہا ٹھیک ہے انگوئنگ وہ اپنے گھر والوں سے میرا اور وہ بڑا پریشان ہو گیا بچوں سے اور بیوی سے اور ماں باپ سے مل کے جب وہ آ رہا تھا تو دیکھتا ہے کہ میٹ شاپ ہے وہ میٹ کاٹ رہا ہے جو شخص ہے جو وہ وہاں پہ جو کٹنے والا تھا سبحان اللہ تو اس نے وہ میٹ کو کٹا رہا ہے جو چھچڑے تھے اور وہ جو ہڈیاں تھے وہ سائٹے پھینکتے جا رہا ہے تو پھینکتے پھینکتے ایک عورت ہے جو غریب سی ہے اس کے ساتھ بچہ بیٹھا ہوئے تو وہ اس میٹ کو کلیکٹ کر دیئے جو چھچڑے تھے اور جو ہڈیاں تھی تو اس نے کہا ماجی تم یہ کیوں کلیکٹ کر رہی ہو کیا ملے گا تمہیں اسے کہ بیٹا ہم مہینے میں ایک دفعہ گوشت کھاتے ہوتے ہیں لیکن اس مہینے میرے پاس اتنا پیسے نہیں تھے کہ ہم اس دفعہ گوشت پشش کر سکیں تو میں اسی ہڈیوں کو اور شیشوڑوں کو لے کے ان کو بالوں اور اس کی یخنی بچوں کو پلا دوں تمہارے پاس پیسے نہیں ہیں تو اس لڑکے نے سوچا کہ ویسے بھی میرا پتنی آپریشن سرکسپل ہوتا ہے نہیں ہوتا اتنی لیتی سیویں کہاں جائیں گی میں اگر مر گیا تو تو میٹ شاپ والے کے بولا جاننے والا تھا کہ یار باسون یہ مہینے میں تمہیں ہر دفعہ ہر مہینے تمہارے پاس آئے گی اور جب جب وہ تم سے میٹ مانگے تم نے اس کو دینا ہے اور بل میرے اوپر آئے جب اس بڑھی عورت نے یہ سنا تو اپنے ہاتھ کھڑے گئے اور کہا کہ یا اللہ اس کی تمام مشکلوں کا آسان کر دے اس کی تمام بیماریوں کو دور کر دے اس کیلئے آسانیہ پردک کر دے اور دل سے تو آئے گی کہ اللہ تری ہر مشکل کو دور کر دے خیر ہی ونٹ باک دار کنٹری اپنا احلاج کروایا ریپورٹس کروائیں ریپورٹس پلکل نورمال آئیں ڈاکٹر سنجھا کہ شاید یہ ہرد بندے کی ریپورٹس ہمیں آگئی ہیں دوبارہ جب چکپ کیا ہے تو اسی بندے کا سیم ریپورٹس ایوی تنگ باک دو نورمال نے کہا پہ کیا کیا ہے دیڈیو گو تو این ہسپیٹل ہی سید نو دیڈیو ایٹ اینی میڈیسن ہی سید نو انہیں کہا یہ آپ کی ریپورٹس سے سب ٹھیک ہو گیا ہے کہتا اللہ ای نو ویڈیزیٹ یہ اس عورت کی دعا تھی اور جو میں نے صدقہ دیا اللہ کی رحہ میں یہ اس کا نتیجہ ہے داو مرتاکم میں صدقہ اپنے مریضوں کا جو علاج ہے وہ صدقے سے کیا گیا